یہی قانون کے ساتھ ہے ہماری جوڈیشری اتنا زبردست جوڈیشل فریڈم جوڈیشل انڈیپینڈنس سمیدھان کا مول دھانچہ ہے سب باتیں بڑھی آئیں پر جس دیش کی آبادی میں دو لاکھ ستر ہزار لوگ انگریزی ماتر بھاشا والے ہوں اس دیش کا سپریم کورٹ سارے نرنائے انگریزی میں ہی دے گا یہ کہاں کا لوگ تنتر ہے یہاں آپ کا جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے یا جوڈیشل ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ کہاں سے لے جاتی ہے اس سمیں آپ کے سپریم کورٹ میں مدھو لیمی یہ نام کے ویکتی زد کرتے ہیں کہ میں ہندی میں اپنی بات رکھوں گا آپ ان کو پرمیشن دینے کے بعد نکار دیتے ہیں کہ ہم سے گزتی ہو گئی ایسا نہیں کر سکتے ہیں میرے دیش میں میرے سپریم کورٹ میں اپنی بھاشا میں آپ بول بھی نہیں سکتے آپ 28 راجیوں میں سے کیول 4 راجیوں میں ہندی میں ہائی کورٹ میں بات کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں پر لوگ تنتر کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ گنے چونے ایلیٹس کے حساب سے جنتا اپنی بھاشا بدلے گی یا جنتا کی بھاشا سے پرشاسک بھاشا بدلیں گے اپنی اگر لوگ تنتر ہے تو لوگ تنتر میں جنتا کی بھاشا ہی کیندر میں ہونی چاہیے کئی اور بھاشا کیندر میں کیسے ہو سکتی ہے پر ہم لوگ اتنے آدھی ہو چکے ہیں ہم سلیو منٹیلیٹی کتنے ابحث ہو چکے ہیں کہ ہم یہ پرشنے کبھی نہیں کرتے ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کوئی جج ہندی میں کیوں نہیں بات کر پاتے اور نہیں کر پاتے میں صرف میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں معاملہ صرف ہندی کا نہیں میری اچھا ہے کہ سپریم کورٹ کے بہت سارے ججز میں کچھ کو تمیل ٹھیک سے آتی ہو کچھ کو تیل گوچھے سے آتی ہو کچھ کو مراتھی آتی ہو کئیوں کو ہندی آتی ہو اور بینچ کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ بھی ایک پوائنٹ دھیان میں رکھا جائے کہ معاملہ کہاں کا ہے اور اس معاملے میں ایسے ججز کو پراتھ مکتہ ملے جو اس بھاشا کو جانتا ہو تاکہ کیس میرا ہے مجھے ہندی آتی ہے میرا وکیل انگریجی میں کچھ کچھ بولا ججز نے کچھ کچھ بولا فیصلہ ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا اور اتنے میں پولیس آگے مجھے لے گئی اور میں پریشان ہوگی ہوا کیا میرے معاملے کے کسی پرسنگ میں میری بھومکہ ہی نہیں ہے کیونکہ ساری پرکریہ دو ایسے ویکتیوں کے بیچ میں چل رہی ہے جن کے پاس ایک بھاشا ہے جو میری بھاشا نہیں ہے جبکہ معاملہ میرا ہے اور کہنے کو لوگتنتر ہے یہ لوگتنتر نہیں ہے یہ بھاشا کے سر پر تاناشاہی ہے بری چیز ہے اور میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں گیان کی بھاشا کے طور پر انگریزی کا سممان کرنا ضروری ہے کیونکہ ریسرچ آپ اس کے بینا نہیں کر پائیں گے بہت معاملوں میں سیخنے کی ضرورت ہے اس سے بھی جیپنیز سے بھی فرنس سے بھی سب سے سیخنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کے دیش کے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں آپ کی بھاشا بات نہ ہوتی ہو یہ بری بات نہیں ہے شرمندگی کی بات ہے ہم ایک سماج کے طور پر شرم آنی چاہیے یہ اس سے کم بات نہیں ہے